گاڑی کی سرویس کروانے کے لیے اب زیادہ وقت نہیں لگے گا فیصلہ باد میں پاکستان کا واحد اور منفرد سرویس ٹیشن قائم جہاں پر آپ اپنی گندی سے گندی گاڑی کو جدیر ٹیکنولوجی کے ساتھ چند منٹوں میں سرویس کروا سکتے ہیں فیصلہ باد ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز باند محمد حمزہ آپ کی خدمت میں حاضرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ باد ٹی وی ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری گاڑیاں صاف ستھکی اور چمکتی ہوئی دکھائی دیں اسی کے لیے ہم اپنی گاڑیوں کی سرویس کروانے کے لیے سرویس ٹیشن پہنچتے ہیں جہاں پر ہمیں گھنٹوں تک گاڑی کی سرویس کروانے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے آج ہم آپ کو سوسار اور فیصلہ باد ایک ایسے سرویس ٹیشن پر لے کر آئے ہیں جہاں پر آپ کی گاڑی کی سرویس جدید طریقے سے تین سے چار منٹ میں کی جائے گی یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک گاڑی کی سرویس کرنے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے اور ایک گاڑی کی سرویس کے لیے کتنے پیسے درکار ہوتے ہیں آئی ایم آپ کو دکھاتے ہیں کہ گاڑی کو سرویس ہونے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ابھی ہمارے ساتھ یہاں پر آٹو شیف سرویس ٹیشن کے اندر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ گاڑی کی سرویس کے لیے کن کن مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اسلام علیکم علیکم آپ کا نام عمران ساجر سر آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر کوئی ایک کسٹمر آتا ہے تو اس کو کیا یہاں پر سہولت ملتی ہے سب سے بیسٹ جو ہے نا وہ ٹائم سیوئنگ ہے سپورز تین چر گاڑیاں ہوں گی بھی نا سیکوئنس میں تو ہارلی پانچ سے دس منٹ میں اس کا نمبر لگ جائے گا باقی سرویس ٹیشن اور اس سرویس ٹیشن میں کیا چیز ڈیفرنٹ ہے اس کو نا موڈرن کیا ہے ٹیپیکل جیک سسٹم گاڑی کے لیے ہامفول ہے نیچے سے اس کو لیفٹ کرتا ہے گاڑی کو سسپینشن سٹریچ ہو جاتی ہے اس کی سر فیوز کرتے ہیں جو ایسے اوکسیڈنٹ ہوتا ہے کپڑا نارمل لگاتے ہیں وہ میکرو فیبر نہیں لگاتے اندر ہوا مارتے ہیں ہم ویکیوم کرتے ہیں یہ آپ اس کا کمپلیٹ پروسیجر بتاتے ہیں جب ایک کسٹمر آگیا گاڑی اندر آگیا سرویس ٹیشن کیا کیا ہوتا ہے سر پہلے اس کے نا ٹائرز کے انر سیکشنز جہاں مشین کی ایکسس نہیں ہوتی وہ مینول بھی باش ہوتے ہیں پھر انڈر چیس ہی ہائی پریشر ہے ہمارے پاس 840 پی ایس آئی گا جو تھرٹین نوزل پریشر نوزل سے بڑھتا ہے نیچے تو گاڑی کو فیل ہوتا ہے اندر بیٹھے گا فیل ہوتا ہے کہ نیچے سے کچھ چیز ہیٹ کر رہی ہے سلولی آپ آئیں گے آگے گاڑی نیچے سے بلکل صاف ہوگی کافی کسٹمرز نے ہمارے پاس بیٹھ بھی کی ہے کہ گاڑی نیچے سے نہیں صاف ہوتی ہے ہم اس کو لفٹ سے اٹھا کے چیک کرواتے ہیں کہ گاڑی نیچے سے صاف ہوئی ہے مشین فلی سینسر کنٹرول ہے مشین نے کھٹنی کرنا گاڑی کو گاڑی کی سائز کے مطابق روٹیشن دینی ہے اس نے ویڈ لینکھ چیک کر کے پھر جو سسٹم پیچھے فیڈ کیا ہوتا ہے پی ایل سی میں اسی مطابق اس نے اپریٹ ہونا ہوتا ہے اس پر پہلے انڈرچسی آتی ہے پھر سیمپو آتا ہے دو وایکیم میں ہمارے پاس ہوا نہیں خورد happiness ہم take on down دس سال بھی گاڑیST دی سے مشین ہے تچریرے سے وارے انکھ سنے گاڑی کو تچ کرنا دوسرے وہ execute اسے یہ ہوتا ہے کہ سکرچز آنے شروع ہو جاتے ہیں سرویس ہونے کے چارجز باقی جو چھو روم پر گاڑی وہ مینویل سرویس کرتے ہیں اس کے برابر ہی آئی ہیں اس کے تھوڑے زیادہ ہیں سر یہ آلماست سیم ہے فائیو ٹرین پرسنٹ فرق ہوگا ہم چھوٹی گاڑی کا لیتے ہیں چار سو جس میں ہم ساری سروسز انٹیری اکسٹیری انجن انڈرچیسی ٹائرز ریمز ہار چیز پر اس کو کلین کر کے دیتے ہیں اس میں سیڈان آتی ہے سیڈان کا پانچ سو چارج کرتے ہیں پھر ایسیو وی لینڈ کروزر آتی ہے وہ سات سو چارج کرتے ہیں اور سیمیلر چارجز ہیں جو دوسرے سروس ٹیشن میں ہیں لیکن ہمارے پاس کوالیٹی ہے اور آپ کا ٹائم سیونگ ہے یہ جو آپ نے مشینری ہے سروس ٹیشن گاڑی کی سروس کرنے کے لیے یہ آپ نے کہاں سے لی ہے سر یہ ہم نے چائنہ سے موائی ہے چائنہ سے ای بے پہ آرڈر کیا تھا جا کے وزرڈ بھی کیا تھا ساری چیزیں مگر چیک کی اس کی پہلے میں نے ساری فیزیبیلٹی دیکھی کہ یہ ٹھیک رہے گی یا بریشز والی ٹھیک رہے گی بریشز والی تو ادھر منفیکچر ہوتی ہے پاکستان میں لیکن اس کا جو فیڈبیک ہے نا لوگوں کے لیے وہ اچھا نہیں ہے لیکن وہ کئی بولتے ہیں کہ ہمارے فینڈر ٹوٹ گئے ہمارا جو یہ سائیڈ میرے ٹوٹ گئے سکرائچز آتے ہیں تو پھر میں ٹچلیس کی طرف گیا یہ ٹوٹ آزن فائیو کی ٹکنالوجی ہے آن ورڈ یہ ہی چل رہی ہے جو بریشز والی ہے وہ ایٹیز کی ٹکنالوجی ہے یہ آپ سمجھیں کہ گاڑی کو اس نے کوئی نقصان نہیں دینا اور شاہین میں گاڑی آپ کو واش کر کے ملے گی باقی اس کی پرائز جو ہے وہ تھرٹی تھاؤزن ڈالر ہے ای بے پہ تھرٹی تھاؤزن ڈالر اس کی پرچیز پانچ ازار ڈالر کے آپ اس کے پارٹس کے بارا دین بارہ لاکھ کسٹم پڑتا ہے پانچ کلاکھ فریٹ ہے اور ڈرائپورٹ چارجز ہیں پھر چائنیز آگے انسٹال کرتے ہیں تھوڑا لینگتی پروسس ہے تو یہ پاکستان میں واحد ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور کوئی ہے سر میں نے نیٹ سے سرچ کیا صرف ہماری آتی ہے اس چیز کا خیال آپ کو کان سے ہے میں اٹھارہ سال مکہ میں رہا ہوں وہاں میرا گاڑیوں کا بزنس تھا تو یہ آئیڈیا میرا ادھر سے ہی آیا میں سروس سینٹر بنانا ہے جس میں واش ڈیٹیلنگ کوٹنگ آئل چینج ٹیوننگ آلائنمنٹ ویل بیلنس کوئک مینٹننس یہ سب چیزیں آبیلیبل ہوں انڈر تا وان روپ کسٹمر کو جانا نہیں پڑے کہیں پہ آپ ہمارے دیکھنے والے ویورز کے لیے یہاں پر کوئی پیکیج ہے وہ بتا دیں جسٹ ہمار پاس ایک پیکیج ہے کہ ہم آئل چینج کے ساتھ تا گاڑی کی فل سروس فری کرتے ہیں اپنی ایدھر شوپ کی اگزیکٹ لوکیشن اور ٹائمینگ بھی بتا دیں یہ سر فیصلہ باز میں مین سوسان روڈ آپ اینڈ پہ آئیں گے نا تو لسانیا ہوتل ہے اس کے سامنے ہماری ایک کنال کا سیٹ اپ لگا ہوگا ہے ٹائمینگ ہے سر صبح آٹ سے لے کے رات گیارہ بہی تک اور چھٹی نہیں ہے ہمیں ایون ہی دیوالے دن بھی کھولا ہی ملے گا آپ کو آپ کا کیا موٹیف ہے جو آپ نے اس کو آکے سروس چشن یہاں پر اوپن کیا سب پہلا موٹیف یہ تھا کہ میں زیادہ زیادہ جابس کرو سپوز میرا گھر چل رہا ہے پندرہ بیس لوگوں کا بھی گھر چلے رینٹ پہ جگہ کوئر کی اس پہ سیٹ اپ لگایا لڑکوں کو ہائر کیا وہ سارے ما شاہ اللہ ادھر سے اپنی روزی کما کے جاتے ہیں مجھے بھی ملتی ہے اور سارے ہیپی ہیں حمدلاللہ باگی لوگ ہیں جو ہماری سروس سے سروس سے نائنٹی پرسنٹ جانا وہ مطمئن ہے ٹین پرسنٹ آپ کو پتا ہے پھر ہے بیوی سے بھی لڑکا ہی ہوتے ہیں کبھی کبھی دوسرا موٹیف یہ تھا کہ پاکستان میں ایڈوانس ٹکنولیجی آئے اور حمدلاللہ لوگ دیکھتے ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں یہاں پر کیا چیز مختلف ہے جو آپ یہاں پر آئے ہیں پسٹ ہم آئے ہیں یہاں ان کا واش کا جو یہ سسٹم ہے جو جرمن کا اس سے کافی متاثر ہے کافی اچھا ہے 10-12 منٹ میں 15 منٹ میں گاڑی سروس ہو جاتی ہے آپ کا سروس سٹیشن کے حالے سے کیسا سروس سٹیشن کے حالے سے ٹائم سیونگ ہے ان کی سروس بہت اچھی ہے ویکیوم کرتے ہیں گاڑی کلیر بہت اچھی کرتے ہیں فرینڈلی بھی ہے اور ان کی سروس بہت اچھی ہے باقی سروس سٹیشن میں اور اس سروس سٹیشن میں آپ کو کیا چیز ڈیفرینٹ لگتی ہے اس میں سب سب جو بیسٹ اوپشن ہے وہ ٹائم سیونگ ہے ادھر سو سٹیشن میں ٹائم بہت لگتا ہے ان کو ویٹنگ کرنا پڑتا ہے یہ آٹومیٹک مشین لگی مہین ہے تو اس کے ویسے نا اس میں ٹائم سیونگ بہت ہے جو بیسٹ ایج ہے اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر آٹرکیف سروس سٹیشن میں کس طرح گاڑی کی سروس کی جاتی ہے اسی کے ساتھ اپنے میز باند محمد حمزہ کو اجازت دیجئے فیصلہ بات کے متعلق مزید ویڈیوز دیک دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ